بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے ہارٹ ساؤنڈز کے بارے میں کہ دل کون کون سی آوازیں نکالتا ہے جب دڑکن کرتا ہے اور دل سے جو آوازیں نکلتی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہے اور کہاں سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر دل کے آپ کو دل کے چار ہانے نظر آ رہے ہیں اوپر کے دو ہانوں پر ہم نے لکھا ہے رائٹ آریکل لیفٹ آریکل اور رائٹ آریکل اور لیفٹ آریکل کے بعد جو دو ہانے آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے کے دو ہانے اس پر ہم نے لکھا ہے رائٹ وینٹریکل اور ریکٹ وینٹریکل تو ان دو ہانوں کے درمیان جو والوز لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے لکھا ہے ٹرائی کسپیڈ والو اور دوسرے کو ہم نے نام دیا ہے پائی کسپیڈ والو اصل میں یہ ٹرائی کسپیڈ والو اور بائی کسپیڈ والو سے آواز نکلتی ہے دوسری جو آواز نکلتی ہے دل کے اندر ایک دوسرا والو ہوتا ہے جس پر ہم سی ملونر والو لیتے ہیں اس سے آواز نکلتی ہے تو یہ آوازیں جہاں سے نکلتی ہے جس طریقے سے نکلتی ہے اس پر ہم بات کریں گے کس جس پر بات کریں گے دل سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو جب بھی دل کے اوپر جو کہانے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے رائٹ آریکل اور رائٹ وینٹریکل تو رائٹ آریکل کو ہون آتا ہے لانگ سے اور لیفٹ آریکل کو ہون آتا ہے بوڈی سے رائٹ آریکل کو ہون آتا ہے لانگ سے وہ اکسیجینیٹڈ ہوتا ہے اور لیفٹ آریکل کو جو ہون بوڈی سے آتا ہے وہ ڈی اکسیجینیٹڈ ہوتا ہے اکسیجینیٹڈ بلڈ کو ہم نے ظاہر کیا ہے ریڈ کلر سے اور ڈی اکسیجینیٹڈ بلڈ کو ہم نے ظاہر کیا ہے بلو کلر سے کیونکہ جب ہون اکسیجینیٹڈ ہوتا ہے تو ریڈ کلر لائٹ ریڈ کلر پیدا کرتی ہے اور جب ڈیاکسی جنیٹیڈ ہوتا ہے تو وہ پرپل کلر پیدا کرتی ہے جب دل کے اوپر کے دو ہانوں کو خون آتا ہے تو یہ دو ہانے خون وصول کرتے ہیں یہ ہانے خون سے بر جاتے ہیں اور جب یہ ہانے خون سے بر جاتے ہیں تو خون دل کے ان دو ہانوں کے دیواروں پر پریشر لگاتی ہے اس پریشر کے نتیجے میں رائٹ آریکل اور رائٹ وینٹریکل لیفٹ آریکل اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان جو وال ہوتا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے ٹرائی کا سپیڈ اور بائی کا سپیڈ وال ٹرائی کا سپیڈ وال اور بائی کا سپیڈ وال آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جب یہ ٹرائی کا سپیڈ وال اور بائی کا سپیڈ وال رائٹ آریکل اور رائی ٹوینٹریکل پر پریشر لگتا ہے تو یہ خون ٹرائی کا سپیڈ وال اور بائی کا سپیڈ وال پر بھی پریشر لگاتا ہے جس کے نتیجے میں ٹرائی کا سپیڈ وال اور بائی کا سپیڈ وال کل جاتے ہیں اور خون دل کے نیچلے حصوں میں آنا شروع کر دیتی ہے اور جب دل کے نیچلے حصوں میں خون آنا شروع کر دیتی ہے تو نیچلے حصے دل کے جو نیچلے حانے ہیں وینٹریکلز جس کو ہم کہتے ہیں یہ خون سے برنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ خون سے بر جاتے ہیں جس طرح کہ آپ کو ڈیاغرام میں نظر آ رہا ہے تو یہ خون ڈباؤ ڈالتی ہے ٹرائی کسپیڈ اور بائی کسپیڈ والوں پر وینٹیکلز کی طرف سے جس کی وجہ سے ٹرائی کسپیڈ وال اور بائی کسپیڈ وال کلوز ہو جاتے ہیں جب یہ ٹرائی کسپیڈ وال اور بائی کسپیڈ وال کلوز ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے بند ہوئے ہیں جب یہ بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بند ہونے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم لب کہتے ہیں لپ کہتے ہیں اس کے بعد جب ہون وینٹریکل میں جمع ہونا شروع کر دیتی ہے تو وینٹریکل سے باہر جو راستے جاتے ہیں ایک راستہ لانگز تک جاتا ہے اور دوسرا راستہ بوڈی تک جاتا ہے اور جب ہون وینٹریکل سے بوڈی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے تو راستے میں دو والوز آتے ہیں دونوں کو ہم کہتے ہیں سیمی لونرز والوز یہاں پر ہم نے بنائے نہیں یہ دو تین منٹ کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انشاءاللہ تو جب خون بوڈی میں جانا چاہتی ہے اور لنگز میں جانا چاہتی ہے تو سیمی لونرز والوز پر دباؤ ڈالتی ہے جس کے نتیجے میں خون آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں سیمی لونرز والوز لنگز اور وینٹریکل کے درمیان بھی ہیں بوڈی اور وینٹریکل کے درمیان بھی ہیں تو یہ خون سیمی لونرز والوز سے نکل کر کہاں جانا چلی جاتی ہے بوڈی میں جاتی ہے تو جب باری میں خون داہل پہنچ جاتا ہے اور وینٹریکل خون سے حالی ہو جاتے ہیں تو سیمی لونرز والو بند ہو جاتے ہیں اور سیمی لونر والوز کے بند ہونے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈب ساؤنڈ ڈب کی آواز آپ کو ایرو کی نشان کے ذریعے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے لکھا ہے ساؤنڈ ڈب تو یہ ساؤنڈ ڈب ان دو سیمی لونرز والوز سے پائدا ہوتی ہے کب پائدا ہوتی ہے جب خون باڈی میں وینٹریکل سے گزر کر باڈی میں چلی جاتی ہے تو واپس آنے پر خون دباؤ ڈالتی ہے سیمی لونر والوز پر اور سیمی لونرز والو خون کے دباؤ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں جس سے ڈب کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ